ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے گوچھتے ہیں ہم نے سنایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سات دنوں کے اندر اندر کان میں آزان دینا کوئی میٹھی چیز اس کے موں میں ڈالنا سر کے بال کٹنا نام رکھنا خط نہ کرنا حقیقہ کرنا سنت ہے ٹھیک سنائے جی ہاں مسنون تو ہے لیکن سات دن کے اندر اندر کرنا یہ پھر لازم نہیں ہے مثلا آزان جو ہے یہ تو جیسے بچہ پیدا ہو تو اول والا میں پہلی فرصت کے اندر بچے کان میں آزان کہنی چاہیے تاکہ سب سے پہلے کلمات جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی بڑائی اس کی کان میں جائے اور جو موں میں میٹھی چیز ڈالنے کی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں تحنیق کہا جاتا ہے عربی میں اس کو کہ کوئی بھی نیک آدمی اس نیک آدمی اپنے موں کے اندر کوئی خجور یا کوئی ایسی میٹھی چیز موں کے اندر لگا کے چبا کے اور وہ بچے کی تعلقی ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی نیک اور پرہزگار شخص کا لعاب اس کی دل پیٹ کے اندر جائے تاکہ وہ آئندہ نیک آمال کے اوپر اس کو ترغیب ہو تبرک کے لیے برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے اس طرح کرنا تو یہ بھی اول وحلہ میں ہی کرنا چاہیے ابتدا میں جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے اگر صحت مند ہے اور کسی قسم کے نقصان کی خدشہ نہیں ہے تو اس کو اول وحلہ میں ہی اس کو یہ چٹانا چاہیے یہ تحنیق کروانی چاہیے لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے آج کل بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے آدمی کا لعاب اس بچے کے موں میں ڈال دیے جائے کہ وہ بچہ بلکل ہی جان سے آت دو بیٹھے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو خطنہ وغیرہ ہے یا سر کے بال کاٹنے ہیں یہ آپ ساتھ میں دن بھی کر سکتے ہیں خطنے کے اندر خاص کر بساوقات تو یہ ہوتا ہے بچے کی صحت کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ زخم کا درد برداشت کرنے قابل ہے تو بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ دوسرے تیسرے دن بھی کر دیتے ہیں بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بہت دور تک لے جاتے ہیں سات سال چھ سال آٹھ سال جب تک کہ وہ خود اپنا خطنہ کرنے قابل نہیں ہو جاتا تو وہ نہیں کر دیں تو ایسا بھی بعض علاقوں میں رواج ہے تو اس کو بھی صغر میں کرنا چاہیے یعنی جب تک وہ بچہ صغیر ہے تو پھر خط نہ کرنا چاہیے اسی عمر کے اندر اس سے زیادہ آگے بڑا نہیں ہونا چاہیے اس کو اور باقی بال جو ہے وہ ساتھویں دن کٹ لیے جائیں اور پھر اس دن حقیقہ کر لیے جائیں ساتھویں دن بھی ہو سکتا ہے چودھویں دن بھی ہو سکتا ہے اکیسویں دن بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی لازمی کوئی وقت متعین نہیں ہے شکریہ